تاہر داوڑ کی کچھ عرصے قبل طلبہ مظاہرین سے مذاکرات کی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں تاہر داوڑ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بالخصوص پشاور میں بدامنی پھیلانے کے لیے عالمی قوت سرگرم ہیں یہاں افغانستان، بھارت اور سی آئیے سمیت مختلف قفیہ ادارے کام کر رہے ہیں مزید جانیں گے 24 نیوز کے نمائندے فیضان حسین سے فیضان اس ویڈیو میں خفیہ ادارے عالمی قوتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاہر داوڑ پولیس اب تحقیقات کر رہی ہے سیکیورٹی ادارے ان کے قتل کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں کچھ تانے بانے جڑتے نظر آتے ہیں جی یہ ویڈیو جو ہے یہ کچھ عرصے قبل طلبہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے شاور پریس کلپ کے باہر جہاں پہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں ایک طلبہ کے قتل کے خلاف جو ہے تو شاور پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کر رہی تھی وہاں پہ تاہر داوڑ دن طلبہ سے مذاکرات کے دوران کہنا تھا کہ یہاں پہ افغانستان، انڈیا، سی آئیے مختلف قفیہ ادنسیاں جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور پولیس یہاں وہ کافی مشکلات سے اس وقت دو چار ہے ان کے یہ بھی کہنا تھا کہ طلبہ کے قتل کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا چاہے اس میں میری جان بھی چہی رہے ان کے قتل کے حوالے سے ایک انویسٹیجیشن ٹیم جو ہے وہ پہلے بھی بنائی گئی تھی اب جب کل کی ان کی ڈیڈ باریو جو ہے وہ حوالہ ہوئی اور ان کا نمازی جنازہ آدھا کرنے کے بعد آج اسلام آباد میں وزیر آزم کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ اسی تحقیقات مزید کرے گی باقی تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے جائے کہ آیا اس میں کون سی تنظیمیں ہے خیر ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے